السلام علیکم بھی میرے ساتھ ہیں اسامہ اسامہ صاحب آپ کا کیا حال ہے جی شکر اللہ قرآن سے کتنے سال ہوگے ہیں وقالت میں تین سال تین سال اچھا کیا کہتے ہیں یہ جو آج کل عمران خان کے اور سپریم کورٹ کے اور پارلیمنٹ کی لڑائیاں چل رہی ہیں آپ کیا کہتے ہیں صاحب یہ عمران خان سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی نہیں صرف عمران خان صاحب کا نام مسئلہ ہے اچھا جنمن ہے he wants to become prime minister no matter the cost he is even willing to break the country apart جو عمران خان میں پہلے عمران خان کا سپورٹر تھا لیکن جب سے انہوں نے فوج کے خلاف بیان دینے شروع کر لیے فوج کے خلاف سر امریکہ پہلے سب سے چاہتا ہے کہ ہماری فوج کمزور ہوئے ہمارا ملک ٹوٹے انڈیا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہماری فوج کمزور ہوئے اور وہ ٹیکل وہ تو بھیڑیوں کی طرح کھڑے ہیں امبارڈروں پر اچھا جی میں اسی موقع پہ تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں اسامہ ایڈوکیٹ صاحب کہ میں پہلے عمران کا ہماری بلکل بلکل اس کے بیہیوئر کی وجہ سے بلکل میں پیچھے آیا ہوں اور اب میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تو جو نوجوان ہیں وہ سوچے کہ یہ کیا کر رہے ہیں سپورٹ نہیں بلکہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وائلنٹلی وائلنٹلی نہیں جو بھی جس طریقے سے کر سکتے ہیں اپوز کریں عمران خان کو یہ تو ایک ہپنوٹیزم کا شکار میں بھی ہو گیا اور قوم پی میس طور پہ کافی ہپنوٹیزم کا شکار ہے کہ جو بھی کہے ٹھیک ہے عمران خان سب سے اچھا دن کو رات رات کو دن کو دن کو دن کو یہ کیوں ہی ترے لوگ مانتے ہیں اتنا کیوں مانتے ہیں سر کیونکہ وہ جو بھی اپنے اس کے انفیریئر ہوتے ہیں کام جو بھی اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو کوٹ بہت اچھے طرح سے کرتے ہیں اسلام میں کوٹ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اسلام اسلامی جو ٹچ ہے وہ بہت پیار ہے اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں جو شوگر کوٹنگ ہوتی ہے تو زہر بھی کھا لیتا ہے یعنی کہ زہر کے اندر اوپر شوگر بہت مزیدار ہے شوگر کوٹڈ بولی ہے شوگر کوٹڈ بولی ہے تو میرے دوستو آپ نے یہ سنے کہ صاحبوں صاحب یہ خیالات ہیں اور بڑے اچھے خیالات ہیں ان کے اور اب جو ہمارے بزرگ سیاسی رینما ہے یہ اپنے ہاتھ میں سر پکڑے ان کو ہم یہ بتاتے ہیں سار جی یہ ابھی اسامہ صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں موجود احالات میں عمران کا جو رول ہے عدلیہ اور پارلیمنٹ اور پاکستان کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو کے سابق وزیر آزم ہیں ان کو مصبت کردار ادا کرنا چاہیے تھا لیکن وہ منفی کردار ادا کر رہے ہیں ہر حوالے سے اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے پپولر ہو رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے عمران خان جو ہے وہ شکست سے دو چار ہوں گے صحیح دیکھیں یہ جو مزور گلانی صاحب نے بات کی ہے نا ابھی میں ادھر یہ بار روم میں بیٹھا ہوں پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ بار روم ہے ادھر ہر قسم کے لوگ بیٹھے کوئی پلانی نہیں ہوتی کہ فلانا بیٹھے اور سارے گروپنگ ایک جیسے یہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہی بات جو ہے نا ابھی کچھ دوست کہا رہے تھے کہ وہ عمران یہ سمجھتا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ پہ بڑا ایکٹیو ہوں تو یہ سارے ووٹ میرے ہیں کوئی اس کے ووٹ نہیں ہے اور حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو عمران کو شاید سادہ اکثریت بھی حاصل نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ میں کیا خیال ہے جی کہ اس کی اکثریت ہے یا سارا سوشل میڈیا کا تماشا ہے سر جو مجھے حالات ملے اکثریت possible ہے ہاں possible ہے ہاں امان پر کیونکہ اب جو پاکستانی وہاں میں نا فورچنیٹلی اتنی اویر نہیں ہیں تو ان کو جو ہے نا شوگر کوٹیٹ کینڈی کھلانا بہت آسان ہے ہاں اب میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شاید کوئی سادہ اکثریت بھی نہ ہو لیکن وہ ہوتا ہے نا ڈھول کا پول اور ڈھول کتنے زور سے کھڑکتا ہے ٹھیک ہے تو اندر سے کھولتے ہیں تو خالی ہوتا ہے عمران کا بھی یہی حال ہے جب الیکشن ہوگی تو یہ ڈھول کا پول جو ہے وہ یہ کھل جائے گا نو جی ایک اور نوجوان تقریب ہمارے شاہد آگے ہیں جوگر صاحب آپ جانتے ہیں رفاکہ جوگر صاحب کو جوگر صاحب یہ عمران میں کیا تماشا لگایا ہے وہ پوری قوم کو جو ہے نا وہ اس نے وہ کوئی مشہ کا عادی بنانا چاہ رہا ہے کہ ہر وقت تقریب ہے اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں ٹھیک ہے میں نے مدت ہوئی ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جب یہ سوشلزم کو توڑنا تھا نا یہ کیسے ٹوکی ہے ہاں امریکہ میں ایک بہت بڑا حال تھا وہاں پہ لوگ گیدر ہوئے تو ایک بزرگ کو جب کال ہوا تو سارا حال اٹھ کے کلیپنگ کرنا شروع کر دیا اور لوگ بیٹھے ہیں نا اچھا وہ جب گیا سٹیج پہ تو اس نے گفتگو شروع کی تو اس نے بتایا کہ یہ کس یہ جنگ ہم نے کیسے جیتی ہے ہاں اس نے کہا کہ ہم نے آل آور دی ورڈ جتنے شوشلز ممالک تھے ان کے جو مذہبی جگہ تھے کلیسہ تھے جو بھی تھے ان میں اپنے بندوں کو انڈکٹ کیا اور پھر آہستہ آہستہ ہم شرائط جو مذہب کی ہیں ان کو سخت کرتے گئے اور الٹی میٹلی وہ نیچرلی انسانی پترت ان سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی تو لوگوں کا ریبولٹ آ گیا ہر جگہ پہ یہ بھی ایک ویسا ہی شخص ہے انڈکٹ کیا گیا ہے ان طاقتوں سے جو اسلام کو نقصان پجانا چاہ رہی ہیں جو پاکستان کو نقصان پجانا چاہ رہی ہیں اور یہ جو نارا ہے کوکھلا نارا ہے مدینہ کی ریاست اس میں مذہب کو اس نے اتنا غلط استعمال کر رہا ہے ابھی کل کی بات ایک چھوٹا بچے سے اس نے جو بات چھوٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے زندگی میں ملک صاحب ہم انسان ہیں انسان ہم جانور نہیں ہے اگر کسی سے مذہبی عقیدت ہے نا مذہبی عقیدت تو مذہبی عقیدت کو ورگلایا نہیں جاتا اس کو ورگلا کے اس نے اسی کے گھر میں رکھا طلاق لے لی عدد نہ ہوئی جادو کے ذریعے کہ ایک سپیسیفک ڈیٹ کو اگر آپ نے دونوں نے اکھٹے ہو گئے تو آپ وزیراعظم بن جائیں گے کل کہا ہے اس نے کہ میری مرشد تو وہ خاتون ہے آپ مجھے مرشد نہ کہیں تو یہ لوگ اس کی کیا اس کی اہمیت رہے گی ہماری سوسائیٹی ہمیں دکھ ہوتا ہے ہماری نئی جنریشن جو ہے ان کو بے را روی لا قانونیت بد تہذیبی ادم برداشت سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا ہے دیکھیں حکومت آنی جانی ہے اگلی حکومت کسی اور کی آ جائے گی جو سوسائیٹی ڈسٹرکٹ کی ہے نا اس نے سوسائیٹی کے نورم جو ڈسٹرکٹ کی ہے وہ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ سنبھلتے سنبھلتے مدت لگے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوالے سے جی آج ہم باہر میں یہ ساری جو بنے ان کی نشریات دیکھ رہے تھے جو کمیونٹی ہے وہ اس سوالے سے مطمئن ہے وہ سمجھ رہی تھی کہ پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں ان کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے میں تو آج انہوں نے بڑا وزڑوں والا اور اکرمندی کا فیصلہ کی ہے جو بینچ کے حوالے سے میں سمجھ تو جیج صاحب نے جو کہا کہ میں کوئی اس میں ایک جو اس میں کوئی کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا کوئی ٹائم لائن نہیں دے رہا میں سمجھ تو انہوں نے جو ریکویسٹ کی ہے کہ ساری پارٹی جو ان آئین کے حوالے سے ایک جگہ پہ بیٹھے اور اس بارے میں ایک ممکنہ جو فیصلہ وہ کریں تو میں آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سراتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس وزڈم سے وکلا کے حوالے سے جو جڈیشنی کے سامنے اور وکلا کی اور بار کے حوالے سے جو ایک تقسیم چل رہی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ میں یہ ساری چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں اس سے بار پہ بھی ایک منفی اثر آ رہا تھا اور وکلا پہ ایک یہ جو عمل ہے اس کی وجہ سے نیگٹیو سرات تھے وہ الحمداللہ ختم ہوئے یہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے وہ پہلے وکیل ہے پھر سیاسی پارٹی ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ فارلیمنٹ کے کام میں متاخلت کر رہی ہے بھی دیکھیں جس حوالے سے ہمیں نظر آ رہا تھا اس میں یہی لگ رہا تھا کہ دیکھیں جب چیف کو لیٹر لکھا گیا سپیکر قومی سمبلی کی طرف سے تو پیم آف شاید جو بھی بات ہے اپرینٹلی جو آپ کو نظر آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ جو اس پر انٹرپٹ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں عام کاری اور عام جو سٹوڈنٹ آف لا ہے اس کے سامنے یہ دونوں چیزیں جب رکھی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ میں اتنے معزز جاز سہبان جو ہیں وہ کوئی ایسا عمل کریں گے جو کہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کو یا سپریم کورٹ کے معاملات میں کوئی انٹرپشن ہوگی لیکن اگر یہ علاہات ایسے رہتے تو یہ ختم ہو سکتا تھا اور دونوں کے ایک جگہ پہ چلنا چاہیے شکریہ تو یہ آپ نے ابھی بیان سنے ہے مختلف وقلہ کا عمران خان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی ہے مذہبی حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو پرساند کریں گے تینکیو میری مچ اگر کوئی شور شرابہ یا کوئی ایسی چیز ہے تو ہم اس کے لیے معذرت ہیں کیونکہ ہم کیفیٹیریے میں بیٹھے ہیں اللہ حافظ